بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈیسی فول ریسپیز اور آج میں بناؤں گی کشمیری کڑی لیکن تھوڑا سا پنجابی ٹچس کو دوں گی اور جو چیزیں یہاں پر دہی میں نے لے لیا یہ آدھا پاؤ کے قریب دہی ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ جائے گا ایک کھانے کا چمچ پیاز ہے یہاں پر دو چھوٹے سائز کی ایک چھوٹے سائز کا ٹوماٹر ہے بلکل بیوی ٹوماٹر اور یہاں پر تین سبس مرچیں حالدی جائے گی 1 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون سابہ زیرہ 1 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون دیگی مرچ بزرو سالٹ اور تڑکہ کے لئے اور جو پکوڑے بناوں گی اسے پاکوڑو میں آپ کو بتا ہوں گی تاکہ سٹیپ بے سٹیپ بے چیز آسان رہا ہوں یہاں پر بائل کر کے رکھی ہوئی ہے یہ میتھی اور یہ ہے پالک تو سب سے پہلے جو ہے پیاز کو حلکا سا براون کرتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے دہی میں میتھی پالک اور دہی میں گرائنڈ کروں گے یہ چیزیں سامنے ڈال بھی دوں یہ شیکر جگ میں نے رکھ لیا ہے سب سے پہلے اس میں جائے گا دہی ساتھ اس میں چلی جائے گی پالک میتھی اور اس میں ہسوے زروچو ہے وہ میں ڈالوں گی پانی اور دو بڑے کھانے کے چمچیں اس میں بیسن دو کھانے کے چمچ اس میں چلا گیا ہے بیسن یہاں پہ میں نے چلا کر دیا ہوں پتیلی رکھ دیا اس میں جائے گا اس میں ضرورت اوائل داچینی اور زیرہ اوائل ڈال کے اس میں جائے گی سب سے پہلے داچینی اور زیرہ اوائل ڈال کے اس میں جائے گی سب سے پہلے داچینی اور زیرہ تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں اس میں پیاز ایڈ کر دیوں اس میں پیاز پیاز کو ملکا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد پھر ٹماتر اٹھ کریں پیاز ہوگیا ہے تھوڑا سا سوٹے لائٹ سا براؤن بی اس میں چلے جائیں سبز مچھیں اور ٹماتر پیاز میں گریز کر کے ڈالا تھا پیاز میں گریز کر کے ڈالا تھا اس کو اپنا گھونیں گے کہ تماماٹر ہمارے گل گئے اس کے بعد پھر جو مکسچر میں نے گرینٹ کیا وہ ڈالوں گے تماماٹر گئے پھر جو مکسچر میں نے گرینٹ کیا وہ ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گرینٹ کیا تھا پارلک میتھی اور بیسن ڈال کے اس کو گرینٹ کر لیا تو یہ اس میں شمل کر دوں گی اس کو دیتے ہیں پکنے بہت مزی کہ یہ کڑی بنتی اس کو ٹرائز روٹ کیجئے گا بہت دیکھیں بہت دیفرن سٹائل گیا اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی اس میں پانی ہی آڑ ایڑ کر دوں گی یہ پانی مینے ڈال دیا اب اس کو کک کروں گی کہ پانی اس کا آدہ بلکل رہ جائے تمام چیزیں جو وہ یک جان ہو جائیں درمیانی سی فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کور پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی لیر ہم اپنے پکوڑوں کی تیاری کر لیں وہاں پہ میں نے ایک جی سکر پہ دیا میں ادرک لہسن کا پیس میں اس میں شامل کیا ہے جب آپ مسالہ بھونے تو ادرک لہسن کا پیس شامل کا دے لیکن جو میں نے نہیں ڈالا تو وہ اب اس طرح کروں گی کہ جب میں تڑکا اس کا کڑی کا ریڈی کروں گی تو اس وقت ادرک لہسن کا پیس اس میں شامل میں کار لوں گی اور یہاں پہ پکوڑوں کے لئے میں نے آلو اور یہ پیاز میں نے گریٹ کر کے ڈالا ہے دوسرا کٹنی کیا گریٹ کی ہے چھوٹ چھٹے آلو بھی کٹ لیا تو اب اس کے جو ہے میں پکوڑے ریڈی کروں گی یعنی بیٹر اس کا بنا کر رکھ لیتے ہیں اس میں جائے گی پالک دو ادر سبز مرچے کیونکہ ہم نے کڑی میں بھی سپائسیز ریڈ کی ہیں تو اس حساب سے دیکھ کے ریڈ کر دیں اور یہ قدر اس میں جائے گا انڈا اور اس میں اٹھ کرتے ہیں مسالہ جات مسالہ جات میں جائے گا تھوڑا سا حلدی پاورڈر پیسی وی لاد مرچ پاورڈر پاورڈر نمک اور اس میں چلا جائے گا کڑی پھر کوئی پانی سمیڈ نہیں کیا جو انڈا ڈالا تھا اسی کے ساتھ یہ میں نے اچھے سے مکس کر کے تو اس کا ویٹر بنا لیا اس کو کڑی جو ہے بلکل آپ نے میڈیم سائز بے پکانی اور اس کو تقریباً ایک ساتھ اس کو کڑی کو لگے گا پھر اچھے سے یہ ٹیسٹ پکڑے گے اور اچھی ریڈی ہوگی تو جب کڑی پھر ریڈی ہوگی بھی ساتھ ساتھ کوڑے فرائے کر کے ڈالیں گے اب یہ اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا ہے اب یہ پکتی رہے گی اس کو تھوڑی تھوڑ دیر بعد چمچ ہلاتے ہم چکتے رہیں گے اور یہ میں نے مکمل اوپر کور کا دیا ہے تھا کہ وہ پکتی رہے اندر لیکن تھوڑی تھوڑ دیر بعد اس میں چمچ ہلات یہ دیکھیں یہاں پہ تھی اور یہاں ہوگی ہے اور تقریباً اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو کے پکتے ہوئے اور آئل بھی اوپر آنا شروع ہو چکے اس کو زیادہ ٹھکنی کرنا کیونکہ پکوڑے بھی بھی شامل کرنے تو ابھی بس دس سے پندہ منٹ اور اس کو کھاک اس کے بعد چھولہ میں بند کرتی دوسری طرف جو ہے میں پکوڑے جو ہے وہ فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تیل اچھا سا گرم ہو گیا اور اس میں میں نے تھوڑی سٹوٹکی ایک جوائن بھی ڈال دی تھی پکوڑوں کے اندر مکسچر میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور چلدے سے پرائی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ان کو پڑی میں بھی شامل کر دیں گے چلدے سے پکنے تک اس کو ہم فرائی کر دیتے ہیں دوسری طرف میں تڑکا ریڈی کر رہی ہوں جس میں میں نے ادرت یحسن کا پیسٹ ڈالے اس کو دل کے لیے میں ڈال داخیت ہوں جس میں مکرتے ہوں جس میں جا voyage ایسی کے اندرک لسوس نے یہاں سے گل دے گا اس کے جو پکوڑوں میں میں не واہد ہوں جس میں ہوں جو ڈالگوں nieuwe ایک جس میں مرچیں ڈال دوں گا مرچوں میں میں ، اور ایک کڑکے میں جائے گا کڑی میں میں snelکھا اپ شامل کرنے کے لیے میں کڑی میں میں نے یہاں پر پکوڑے بالکادر دیں گا پیسٹ سے س karma جائے گا پیسٹ یمیرچ سے پیسٹ کڑی پتہ یہ کشمیری پنجابی ٹچ کڑی اتیار ہے کشمیری پنجابی ٹچ کڑی اتیار ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ